اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا بلوگ جو ہے نا وہ پھر سے ٹرائیولنگ بلوگ بن گیا ہے کیونکہ آج ہمیں صبح صبح کہیں جانا پڑا تھا اور بہت ایمرجنسی میں ہم نکلے ہیں اور جیسے بچے لیٹے ہوئے تھے نا میں نے ویسے ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا ہے اور شکیب جو ہے نا ابھی بھی نیند میں ہے اور یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے جو اس پہ ہنگر پہ لٹکا کے نا ایک جیکٹ اس کی وہ لٹکا دی تھی تاکہ اس کے موں پہ جو ہے وہ دھوپنا پڑے اور گنین بھی ابھی بس کھڑا ہوا ہوا ہے ان دونوں نے بس تھوڑی دیر بعد سو جانا ہے اور اس کے بعد ان کا سوئے سوئی سارا سفر جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے اور جہاں ہم نے جانا تھا وہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور میں نا کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو اپنی نانی اماں کی دکان کا نا ٹور کراؤں گی کیونکہ گاؤں میں یہ دکان ہے اور اس میں ہر چیز ہے مطلب کہ آپ کو ہر چیز ملے گی جو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں میں اور میری سسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں لیسز دیکھ رہے تھے اور کافی ساری لیسز تھی یہاں پہ شٹل بھاری لیسز تھی اور یہ سموسالہ ایسا ہے جو کہ پٹوں پہ اور شورٹس وغیرہ پہ لگتی ہے تو یہ گولڈن کلر اور یہ ریڈ کلر اور یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور جس طرح ہوتا ہے کہ گاؤں میں آپ لوگ روز روز تو شہر جا نہیں سکتے تو اس طرح گاؤں میں یہ میں نانی اماں کی شوپ ہے اب ہمیں نانی اماں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے لیکن یہ ان کی بنائی ہوئی شوپ ہے اور اب یہ امی کے پاس ہوتی ہے تو جو بھی لیڈیز وغیرہ آتی ہیں امی ہونے ڈیل کرتی ہیں اور یہ ہم پہ ساری اور یہاں پہ نا تو یہ تو بہت کم ہے جب ہم ادھر ہوتے تھے شادی سے پہلے تو اتنی زیادہ لیسز تھی کہ دھیر لگا ہوا ہوتا تھا اور ہمارے گاؤں میں ہماری ہی شوپ جو ہے نا وہ سب سے بڑی شوپ تھی یہاں سے آپ کو سب چیزیں مل جاتی تھی آپ کو شہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور یہ جو ہے یہ ساری جو سیڈی لیسز ہیں کارٹ کے لگانے والی وہ ہیں اور اس میں چوڑی لیسز بھی تھی اور یہ میں آپ کو بس ایک ایک کر کے دکھا رہی ہوں یہاں سے میں نے کچھ لی بھی تھی اور یہاں پہ بیک شرٹ بھی لے کے آئی تھی اس کی مجھے کرنی تھی دوریاں وغیرہ بنانی تھی اور یہاں پہ یہ چیک کریں یہ میرا بھان جائے اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چوڑیاں پناو پس بچے اسی طرح کرتے ہیں کہ جب بھی یہ آتے ہیں یہاں پہ میرے بھی جائیں یا میری سسٹر کے بھی آئیں تو اسی طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ والی جو ہے یہ ستارے والی لیسز یہ بہت پہلے کی پڑی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ چیزوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے جو چیزیں پہلے کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں لیکن پھر سے دوبارہ وہی ٹرینڈ آ جاتا ہے کیونکہ ایک سال دو سال جو تین سال کے بعد ٹرینڈ جو ہے وہ پھر گینہ وہی آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ساری پائپنگ تھی سیمپل والی بھی تھی اور یہاں پہ وہ چڑیل ہے سوری چڑیل جو پیکو ہوتی ہے وہ بھی تھی کیونکہ اس کا نام مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے میری سسٹر نے بتایا تھا کہ اس کو چڑیل کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مجھے کافی اچھی لگی تھی لیکن ابھی فلال میرے پاس ایسا کوئی سور نہیں تھا جس کو میں یہ لگا سوک ہوں اور یہاں پہ بس میں ساری ایک ایک کر کے دیکھ ہی رہی تھی اور یہاں زمین کو جو نا الگ سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں لیکن یہاں پہ ساری سیمپل پائپنگ ہی پڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ شوز بھی پڑے ہوئے تھے پہلے تو کافی زیادہ ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ بس ٹائم کے ساتھ ساتھ اور شپس بھی بن گئی ہیں تو امی نے بہت زیادہ سمان جو ہے وہ کم کر دی ہے یہاں پہ یہ ریبن وغیرہ پڑے ہوئے تھے ابھی ان کا ٹرینڈ نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا دو چاہ سال کے بعد پھر ان کا ٹرینڈ آ جائے گا اور یہاں پہ بس یہ سارا کھل رہا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ دونوں میری سسٹر یہ چوڑیاں دکھا رہی تھے مجھے اور کہہ رہی تھے ان کے بھی ویڈیو بنا لو اور یہ جو ہمارا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرو کی چوڑیاں ہیں اصل میں میرہ جو ہے میری بھانجی ہے تو یہ اتنی پیاری پیاری چوڑیاں تھیں اور بس اسی طرح یہ ہے ہم بس بیٹھے انجوائے کر رہے تھے اور یہ جو بچہ ہے نا بس اس نے چوڑیاں پہننی ہے یہ میری چوڑیاں یہ میری چوڑیاں مجھے پہناؤ تو یہ بس یہ جو ہے نا یہ بھی کافی بڑی چوڑیاں تھی اور جو چھوٹے بچوں کی نا وہ تو بہت ہی پیاری چوڑیاں تھی چوڑیاں دیکھیں مجھے ایک نا عید والا موقع جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب بھی عید ہماری یہاں ہوتی تھی تو چاندرات کو نا بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ آ جاتی تھی اور ہماری پوری راج جو ہے نا وہ چوڑیاں دیتے ہی گزر جاتی تھی اور پھر ہمیں اپنے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم کب مہدی لگائیں لیکن مزہ آتا تھا وہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت بہت اچھا ٹائم تھا اور بس یہ ابھی چوڑیاں جو ہے نا وہ بھی کم ہی امینے رکھی ہوئی ہیں بس بچوں کی یہاں زیادہ تار اور یہ جو ہے نیوبون بیبی کی جو یہ اتنی چھوٹی تھی نا کیونکہ ماشاءاللہ سوچ چار مہینے کے ہوئی تھے اور میں یہ ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کو پوری آتی ہے نا تو اس کو پہناتی ہوں تو بس ابھی یہاں پہ بچوں کی ہم چوڑیاں وغیرہ ہی دیکھ رہتے ہیں میں دیکھتی ہوں اگر کوئی بڑی بھی ہوئی تو بڑی جو ہے نا بس یہ ہی ملین تھی تھوڑی سی تھی لیکن کلر ان کا بہت پیارا تھا مہندی وغیرہ پہ پہننے کے لئے یہ پورفیکٹ تھیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی چوڑیاں دوبارہ میرے سسٹر نے کہا کہ یہ بھی دکھاؤ اور یہ جو ہے جو روائتی اور ٹرڈیشنل چوڑیاں ہوتی ہیں نا یہ وہ والی ہیں اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ یہ جو پائپنگ ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ نا تھوڑی تھوڑی مٹی بھی تھی کیونکہ باہر جو گلیاں بانے رہی تھی تو اس وجہ سے مٹی بہت زیادہ تھی اور سفائیاں کرنے کے باواجود بھی مٹی جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تو یہ جو ہے نا یہ سارا ایریا جو ہے اس میں لیسیز شوز اور چوڑیاں بغیرہ تھی اب میں آپ کو مین شوپ پہ لے کے چلتی ہوں کہ وہاں کیا کیا ہے اور یہ دونوں جانا یہاں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے بڑی مشکل سے انہیں نکالا تھا اس کے اب جو ہے وہ ادیان کو کہہ رہا تھا کہ اس ڈبے میں ویٹھ جو تو ابھی جی یہ مین شوپ ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں کھانے بھی نہیں کی پڑی ہوئی ہیں بچوں کی اور میرے بچے یہاں آکے بہت انجوائے کرتے ہیں اتنا کھاتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو یہاں پہ یہ سارے گفٹ ویپر بھی تھے اور مسالے وغیرہ ایمن کے ہر چیز آپ کو اس شوپ سے مل جاتی ہے یہ ہیر کلر کے ساشے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ چھوٹے لے لیتے ہیں اور ویسے بھی گاؤں میں اتنی جو ہوتے ہیں ان چیزوں کا نہیں ہوتا تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے پیمپر وغیرہ بھی ڈائپر ہر چیز ہر چیز ملے گی آپ کو یہاں سے اور یہ کیچر پڑے ہوئے تھے اچھا نا پہلے یہاں پہ ساری چیزیں ہوتی تھی چھوٹے بچوں کے کلیپس وغیرہ ہوتے تھے پیاری پیاری اور جیولری وغیرہ بھی ہوتی تھی لیکن وہ تب ہوتی ہے جب کوئی نا ایز وغیرہ کا موقع ہو تب تو امروڈیز میں تو آپ کو پتہ ایسی جیزیں نہیں سیل ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو انہ لکھیاں وغیرہ یہ بھی تھی یہ بھی کافی زیادہ تھی اور اب میں نے آپ کو ساری شوپ جو انہو وہ دکھا دیا ہے اور آج کی ویڈیو بس اتنی سی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر کے لازمی انتہانا ہے کہ آپ کو یہ والی شوپ کیسی لگی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ